میں نے روتی ہوئے یہ عید منائی لوگوں اسلام علیکم آپ کے سامنے دلی سے احمد اس بھی فریشتین غازہ کے حالات کسی سے نہیں چھپے ہوئے آج بھی وہاں پر یہودی ملک نے بومباری کری اور جس وقت آپ لوگ ایک کی مبارک بات دے رہے ہیں آپ شاپنگیں کر رہے ہیں تو وہاں کی ماں کفن خریدنے کے لیے پریشان ہیں ان کے پاس کفن تک نہیں ہے جب یہاں کے والدین اپنی پیٹیوں کے لیے چونیاں خریدتے پھر رہے ہیں تو وہاں کے والدین اپنے بچیوں کو اس ملوے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی کلائیاں ڈھونڈ رہے ہیں جو ملوے کے اندر دب گئے ہیں جب آپ ترہ ترہ کے کھانے کھا رہے ہیں ترہ ترہ کے مشروبات پی رہے ہیں تو وہاں کے بچے فلسطین کے بچے غازہ کے بچے گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں کیا گناہ ہے ان کا مسلمان وہ بھی ہیں مسلمان ہم بھی ہیں شاید ہم مسلمان نہیں ہیں ہم نام ماتر مسلمان ہیں کیونکہ ہمیں درد نہیں ہوتا اللہ نے نامعلوم کونسی نایاب اور انمول مٹی سے غازہ کی لوگوں کو بنایا ہے کہ ان کے حوصلے ٹوٹنے کو تیار نہیں وہ تھکنے کو تیار نہیں وہ رکنے کو تیار نہیں وہ شہدہ کا علاقہ شہید ہوئے جا رہا ہے ہوئے جا رہا ہے اور ہر بار ہر ماں اپنے بچے کو آگوش ملے کہ یہ سوچ دی کہ یا پروردگار ہو سکتا ہے کہ آج کی رات میرا بچہ شہید ہو جائے آج کی رات میرا بچہ دین میں ایسی ہیں جن کو نہیں پتا کہ ان کے بچے ان کی فیملی کہاں ہیں کچھ نہیں کر سکتے اتنا تو کر سکتے ان کے لئے دعائیں کریں ان کے لئے صدقہ کریں اپنی لائف کو تھوڑا سمپل کریں ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں آپ کی دعائیں آپ کا صدقہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ان یہودیوں کے دل میں رحم ڈالے اور سیس فائر ہو جائے وہ جنگ رک جائے عید کی دن بھی جس طرح آج ماں بامباری ہوئی اور ہزاروں ہزار گھروں کو توڑ دیا گیا کتنے بچے شہید ہو گئے تو ان کے لئے دعا کریں ان کے لئے صدقہ کریں اور اپنی لائف کو بہت زیادہ سادگی کی طرف لے کر جائے اور اپنے بچوں کو مثالیں دیجئے کہ تم جس طرح یہاں پر فرمائشوں کی ڈھیل لگاتے ہو غازہ کے بچوں سے سیکھو جہاں کھانے کو کچھ نہیں پینے کو پانی نہیں پہننے کو کپڑا تو دور کی بات مرنے کے بعد کفن تک ان کو نصیب نہیں ہے تو ان بچوں کی مثال دے کر اپنے بچوں کو بھی مضبوط کریں اور آنے والی زندگی سے روشناس کرائیں اللہ حافظ